فیرون کی بیٹی کی مشاتہ چھوڑیے کیا بولیں مطلب یہ کہنا کہ اتنی شان و شوقت کی کنگھی کرنے کے لیے بھی غلام رکھے جاتے ہیں اتنی شان و شوقت جیہاں تو فیرون اپنے بیٹی کو کنگھی کرنے کے لیے غلام کو رکھا ہوا تھا اس لیے اس کو حدیث کے اندر میں اسے کہا جاتا ہے کہ فیرون کی مشاتہ یعنی فیرون کی بیٹی کی مشاتہ مستدر احمد کی روایت ہے تبرانی نے اسے اپنے سعید تبرانی نقل کیا ہے ابن احبان نے اپنے سعید ابن احبان نے اسے نقل کیا ہے حدیث کے الفاظ ہے کہ ایک بار فیرون کی بیٹی کی مشاتہ اس کی بیٹی کو کنگھی کر رہے تھے کہ کنگھی ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گر جاتا ہے کنگھی نیچے گر گیا اس مشاتہ نے اس کنگھی کرنے والی اس غلام عورت نے اس کنگھی کو بسم اللہ کر کے اٹھایا وہ بیٹی سوال کرتی ہے فیرون کی بیٹی کہ کیا میرا باپ اللہ نہیں ہے کہا نہیں تیرے باپ خدا نہیں ہے معلوم باپ چاہیے فیرون نے خدا ہی دعویٰ کیا تھا کہ میں خدا ہوں کہا نہیں تیرے باپ خدا نہیں ہے کہا میں اس کی خبر میں اپنے باپ کو دوں گی کہا دے دو تو اس بیٹی نے فَأَخْبَرَتْهُ اپنے باپ کو خبر دے دی اس کے باپ نے اسے بلایا اور کہا کہ کیا میں خدا نہیں کہا نہیں کافر کون کہ میرا اور تیرا اور سب کا خدا اللہ رب العالمین کہا اچھا میں خدا بھی کہا نئی پھر اس نے حکم دیا دیکھیں میرے بھائیو اور دوستو حدیث کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن نے بات حدیث کے راضی کہتے ہیں لَمَّا كَانَتِ اللَّيْلَةُ الَّتِي أُسْرِيَ فِيهَا أَتَتْ عَلَيَّ رَائِحَةٌ تَيِّبَةٌ فَقُنتُ يَا جِبْرِيلِ مَا حَذِرْ رَائِحَةٌ تَيِّبَةٌ اللہ کے لئے میں تجھے میراج ہوا تو آپ میراج پہ گئے تو آپ نے ایک بڑی پیاری خوشبو محسوس کی بڑی پیاری خوشبو تو حدیث جبرل سے پوچھتے ہیں مَا حَذِرْ رَائِحَةُ تَيِّبَةٌ یہ پیاری پاکیزہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے فَقَال حدیث جبرل کہتے ہیں حَذِهِ رَائِحَةُ مَا شِطَتِ بِنَتِي فِرْعَوْنَ وَأَوْلَادِهَا کہ یہ خوشبو فرعون کی بیٹی کی مشاکہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مشاتہ تھی جو فرعون کی بیٹی کو کنگی کرتی تھی جو میں نے میں بتایا جب معاملہ فرعون کی پاس پہنچا فرعون نے یہ کہا کہ اپنے ایلچی کو حکم دیا کہ پیتل کی گائے جی ہاں زندی گائے نہیں ہاں پیتل کی پیتل کی پیتل کا بناوا گائے آج پہ چڑھایا جائے اس میں تیل ڈال کے خوب کھولایا جائے جب تیل کھول گیا تو کہا اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس تیل میں ڈال دو ایک ایک بچے کو اس تیل میں ڈال دو ایسا ہی کیا گیا ماں کے سامنے ماں کا کنیجہ کتنا ناظت ہوتا ہے کتنا معصوم ہوتا ہے اس کے نونحالوں کو اس کے معصوم بچوں کو جس بچے کو اس ماں نے اپنے سینے سے لگا کے سیچا تھا پروان چڑھایا تھا وہ بچے جس کے خاتر ماں نے ارمان سنجھوئے تھے کتنے ارمان دیکھے تھے کتنے خواب دیکھے تھے ان بچوں کو ماں کے سامنے اس دلتی ہوئی کڑاہی کے اندر میں ڈال دیا گیا اور ایک بچہ گود میں تھا گود میں بچہ تھا اس بچے کوئی جب چھیننے کی باری آئی ماں کا کلیجہ پھٹ گیا ماں کے آسوں میں آسو آگئے کہ اللہ یہ سارے بچے تو جل گئے ہیں اب یہ آخری بچہ جو میرے گود میں ہے دوسر پیتا بچہ چھوٹے بچے سے ماں کو بڑا پیار ہوتا ہے بڑی محبت ہوتی ہے بڑی الفت ہوتی ہے وہ چھوٹا سا بچہ ماں کی سینے سے لگا ہوا ہے دشمن اس کو چھین رہے ہیں ماں تردد کرتی ہے کہ اس چھوٹے سے بچے کو تو چھوڑ دو ماں طلب جاتی ہے کہ میرے بچے کو میرے آنکھوں کے سامنے اس کراہی میں ڈالا جائے گا ماں طلب جاتی ہے ماں طلبتی ہے وہ بچہ بولنے لگتا ہے اور ماں اسے کہتا ہے ماں سے یا امہ اقتعیمی فائمنا عذاب الدنیا اہون من عذاب الاخرہ اے ماں آگ میں جلنا قبول کر لیں مجھے ڈال دے آگ میں سن یہ دنیا کا عذاب جو ہے آخرت کے عذاب سے بہت خیلق ہے یہ دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت حلق ہے میرے عزیزوں ہم نے کبھی گناہ کرتے ہوئے ہم نے کبھی اللہ کے حصول کی سنتوں کو پانال کرتے ہوئے کبھی یہ سوچا ہے کہ اللہ رب بنا میں ہمیں عذاب دے گا تو ہم کیسے برداشت کریں گے اور لوگوں سنو انسان دنیا کی آگ کی تکیش برداشت نہیں کر سکتا اور چند دنوں پہلے پیپر میں آیا ایک عورت ذرا سی چننی سے جنس کے اس کی تاگ نلا سکے اور دنیا سے افراد ہو گئی لوگوں دنیا بھی آگ کی برداشت نہیں کر سکتے وہ آگ جسے رب پہ کائنات نے اپنے ہاتھوں سے جلایا ہے اس آگ کو کیسے برداشت کر سکتے ہو اور کبھی آگ کی گرمی محسوس کرنی ہو آگ اپنے ہاتھوں میں چنگانی لے کر کے دیکھو اور کبھی آگ کی طرح اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنا ہو کبھی آگ سے کھیر کے دیکھو پتا چل جائے گا اور دنیا کی آگ تمہارے جسموں کو جنا کے کھاک کر دیتی ہے اور دنیا کی آگ تمہارے ہٹیوں کو راکھ بنا دیتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی جلائی دی آپ جب اس میں تمہیں ڈالا جائے گا جب تمہیں اس کی گرمی میں جھوکا جائے گا میرے جو برداد کیسے کروگے اللہ کے واسطے خدارہ اللہ کی نا فرمانی کرنے سے باز آ جاؤ خدارہ رسول کی نا فرمانی کرنے سے باز آ جاؤ خدارہ اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے راستے پر لگا لو اللہ کے واسطے اپنی دنیا اور آپ پر برداد نہ کرو اگر برداد بار بار اگر کروگے سنو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسے ایسے آزاب میں جس کا تصور انسان عقل نہیں کر سکتے جس کا احاطہ ہم اور آپ نہیں کر سکتے میرے عزیزوں یاد رکھئے وہ کیسے لوگ تھے ایمان کی خاطر اسلام کی خاطر جلنا گوارا ہے اپنے موصوب نونحالوں کی قرباری دینا گوارا ہے مگر ہمیں کیا ہو گیا ہے ہمیں کیا ہو گیا ہے ہم اپنے موصوب اپنے بچوں کو آجنے جانے کے لیے اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دنانے کے لیے ہم حلال و حرام کی تنیز بھول جاتے ہیں اپنے بچوں کی شادیوں کے اندر میں ہم سنت رسول اللہ کو پامال کر دیتے ہیں ہم اپنے خوشی کے لیے اپنے جذبات کی خوشی کے لیے ہم اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو پیرو تر پیرو تر رولنا شروع کر دیتے ہیں اس کا جنادہ مکالتے ہیں اس کی کھال کھیچ لیتے ہیں مگر میرے عزیزوں ہم نے دنیا میں نہیں رہنا ہم نے صرف اسی دنیا میں نہیں جینا ہے ہم نے اللہ کے لیے جانا ہے یہ ساٹھ سال کی زندگی یہ پچاس سال کی زندگی اس کو سوار کے کیا کروگے ارے سوار نہ بہت اس زندگی کو سوار ہو جس کے باڑے میں رب کائنات نے کہا تھا خالدین ازیہ آبادہ جو جنت کے اندر میں جائے گا وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا وہاں سے کبھی نکلے گا نہیں میرے عزیزوں سوار نہ ہے بنانا ہے اس زندگی کو بناؤ اس زندگی کو نہ بناؤ ساعدنی يا رحمن اشترح صدری قرآن املأ قلبي قرآن واسب حیاتي قرآن